ویسے میں اپنے کمرے کے اندر نا سب سے لائٹ چیز کو ڈونٹ رہا تھا کیونکہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک لائٹ فون کے بارے میں اس سے پہلے شاومی نے پاکستان کی مارکٹ کے اندر نا دو اولیڈی لائٹ فون کو انٹروڈوس کروا دیا ہوا ایک تو ہے شاومی 11 لائٹ 4G والا ویڈنٹ اور دوسرا ایک 5G والا ویڈنٹ تھا جس کا نام تھا شاومی 11 لائٹ این ای 5G اب جو تیسرا لائٹ فون ہے نا وہ گلوبل مارکٹ کے اندر آج کا اور بہت دل چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کی مارکٹ کے اندر بھی انٹروڈوس کروا دیا جائے گا اب پہلے جو دو فونز ہیں نا ان کے ساتھ ہم لوگ نے می لگایا تھا می 11 سیریز تھی لیکن اب می کو کیونکہ شاومی نے ختم کر دیا ہوا ہے اس لئے جو تیسرا لائٹ فون آئے گا اس کے اندر شاومی نے نا ساتھ میں پورا جو شاومی کا ورڈ اس کو لگا دیا ہوا ہے اور ایک چیز میں یہاں پر نوٹس کر رہا تھا اگر ہم لوگ شاومی 12 لائٹ کو کمپیر کرتے ہیں نا 5G کے ساتھ 11 والے کے ساتھ تو اس کا ویڈ بھی لوگ نے انکریز کر دیا ہے 173 گرام آپ کو ویٹ ملے گا جبکہ اس کا 158 گرام تھا اس کی جو تکنیس ہے وہ 7.29 ملی میٹر ہے جبکہ پرانے والے کی 6.81 ملی میٹر تھی لیک وہ تھوڑا سا تک بھی ہو گیا اور تھوڑا سا ویڈ بھی اس کا بڑھ گیا مجھے لگتا ہے کہ می چھوٹا تھا اور شاومی بڑھا ہے اس وجہ سے اس کا ویٹ اور جو تھکنس ہے وہ بڑھ گی بھی ہے خیر ہم لوگ اس کی پرائز کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے پاکستان کے اندر یہ فون کب آ سکتا ہے کن لوگوں کو اس کا ویٹ کرنا چاہیے اس کی پرائز بریکٹ کہاں پر سٹینڈ کرے گی اس وقت جو پوری سیچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر ساری کساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا سو اگر ہم لوگ سب سے پہلے سمارٹ فون کے ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنٹ کے اوپر میں ایک پنچھول ملے گا جو کہ سینٹر کے اندر پلیس کیا گیا جو بیزلز ہیں فرنٹ کے اوپر وہ کافی زیادہ چھوٹے ہیں اس کی فلیٹ سائیڈز ہیں اور بیک سائیڈ کے اوپر یہ کیمرہ کا موڈول ہے وہ کافیت تک شاومی 12 سیریز جیسا ہی ہے اوورال جو فون کی لک ہے وہ کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو لائٹ سے کلر ملیں گے لائٹ گرین کلر مل جائے گا اور لائٹ پنگ ٹائپ کا آپ کو کلر ملے گا تو لکس کے معاملے کے اندر کافی ایک اچھا فون ہے سپیسیفکیشنز ہے سمارٹ فون کے اندرہ میں جو پروائیٹ کی گئی ہیں اوورال اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اپر میڈ رینج کی ٹائپ کی سپیسیفکیشنز ہیں فرسٹ اپ فول جو ڈسپلی پروائیٹ کیا گیا وہ ایک ایم لے ڈسپلی ہے 120Hz کے ریفرش شیٹ کے ساتھ آتا ہے فرنٹ کے اوپر گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن ہے 950 nits کی پیگ بریٹنس ہے جو کہ کافی ایک ڈیسنٹ ہے لائک ایوری ٹائپ کی آپ لوگ سمارٹ فون کی بریٹنس کو کہہ سکتے ہو اس کیٹیگری کے اندر میں تقریب میں اتنی بریٹنس مل رہی ہوتی ہے کافی زیادہ فنکشنز آپ لوگوں کو ڈسپلی کے اندر مل جائیں گے جیسے کہ 240Hz کا ٹائپ سیمپلنگ ریٹ ہے کافی سموتھ آپ کا رسپونس ہونے والا ہے ایچٹرہ 10 پلس کی سپورٹ اس کے علاوہ شاومی کے فونز کے اندر میں جو ریڈنگ موڈ، سنلائٹ موڈ جتنے بھی موڈز ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں تو اوبرال اگر لوگ ڈسپلی کے پینل کی بات کرتے ہیں تو کافی ایک اچھا ڈسپلی کا پینل ہے لائک آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آنے والا ہے اگر لوگ کیمرہ اس کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ کے اوپر 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ اب یہ کائنٹ آف سیملر کیمرہ جس کو لوگ شاومی کے فونز کے اندر تیسٹ آؤٹ کر چکے ہیں آپ کو کوالٹی کافی ڈیسنگ ملے گی بیک سیٹ کے اوپر ترپل کیمرہ کا موڈیول ہے مین سنسر 108 میگا پکسل کا ساتھ میں 8 میگا پکسل کا الٹرہ ویڈ سنسر ہے 2 میگا پکسل کا میکرو سنسر ہے دیپ سنسر اس کے اندر موجود نہیں ہے اب میرے مینٹ کے اندر ایک چیز ہی آ رہی ہے کہ شاومی کو اس پرائز بریکٹ کے اوپر اب جو اپٹیکل ایم سٹیبلیزیشن دیفنیٹی اس کو لے کے آ جانا چاہیے کیونکہ جو سیمسنگ کاف زیادہ اپنے فونز کے اندر اوپریکل ایم سٹیبلیزیشن کو سٹریم لائن کر چکا ہوا ہے تو دیفنیٹی سی بات ہے جو دوسری برینڈز ان کو بھی اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے آپ کو جو سوفٹیر بیس سٹیبلیزیشن مل جائے گی لیکن جو اوپٹیکل ایم سٹیبلیزیشن وہ نہیں ملے گی اور شاومی کی اگر ہم لوگ سوفٹیر بیس سٹیبلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کافی ڈیسنٹ ہوتی ہے لیکن اوپٹیکل ایم سٹیبلیزیشن کا مقابلہ نہیں ہوتا تو لیٹس سی کہ شاومی کب اپنے میڈ رینڈ کے فونز کے اندر اوپٹیکل ایم سٹیبلیزیشن کو لے کے آتا ہے لیکن اس کے جو کیامراز ہوں گے وہ کاف زیادہ ڈیسنٹ ہوں گے اس سے پہلے ہم لوگ شاومی کے کافی فونز کے اندر کیامراز کو دیکھ چکے ہوئے ہیں جو کلر ٹیون ہوتی ہے جو پرسیسنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈیسنٹ ہوتی ہے بیک ویلے کیامرے کے ساتھ آپ لوگ 4K 30fps کی ویڈیو کو ریکوڈ کر پاؤ گے پرسیسر کی بات کی جائے تو اس کے اندر میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ میرا فیورٹ پرسیسر جو کہ 2022 کے اندر میں سب سے بہترین لگا ہے سنیپ ڈنگ 778G کا اس کے اندر میں پرسیسر پروائیڈ کیا جائے گا اب یہ کافی ایفیشنٹ پروسیسر ہے کافی اپٹیمائزڈ پروسیسر ہے لائک اس سے پہلے شاومی کے فون کے اندر ہم لوگ اس پروسیسر کو دیکھ چکے ہیں جو اینی 5G تھا اس کے اندر بھی سیم یہی پروسیسر تھا ابھی جو موسٹی سپرائیڈ بریکٹ کو پر سمارٹ فونز آ رہے ہیں ان کے اندر میں یہی سیم پروسیسر مل رہا ہے آپ کو گیمنگ کی پروفورمس کافی اچھی ملے گی جو اپٹیمائزیشن ہے جو پاور ایفیشنسی ہے سمارٹ فون کی وہ کافی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ یہ والا جو پروسیسر ہے نا یہ کافیت تک جسٹیفائی کرتا اپنی پرائز کو اور اپنی پروفورمس کو لیک جس کٹیگری کے اندر یہ فول کرنے والا فون اس کے حساب سے پروسیسر کے پوائنٹ او ویو سے آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا اب کیونکہ یہ والا جو سمارٹ فون ہے ایک لائٹ فون ہے تو جو کمپرمائز ہوتا بیٹری کے سائز کے اوپر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فورٹی تری انڈر ایم ایچ کی بیٹری ملے گی لیکن یہاں پر ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجن کی سپورٹ ہے تو کافیت تک چیزیں بیلس آؤٹ ہو جائیں گی اتنی بیٹری نہیں ہے جتنی ہمیں نورمل فون کے در ملتی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک نورمل فون نہیں ہے یہ ایک لائٹ ویٹ فون ہے تو تو فورٹی تری انڈر ایم ایچ کی بیٹری ہے وہ لائک سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجن کے کمبینیشن کے ساتھ کافی اچھا ایک رسموس آپ لوگوں کو پروائیٹ کر دے گی تو میلی طور پر یہی سمارٹ فون کی ہائی لائٹنگ چیزیں ہیں ایم لیٹ وان ٹونٹی ایٹس کا ریفریش ایڈ وان او ایٹ میگا پکسل سنیپ دنگ سیم 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 ایٹ جی سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجن کی سپورٹ اور اس کا جو ویٹ اور جو تکنس ہے وہ اپنوں کو لائک مین ایک ٹارگنگ پوائنٹس ہے جو کہ آپ ان کو پر فوکس کروگے اگر ہم لوگ کچھ دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو انڈر ڈسپلی فنگرپرنٹ سکینڈر سکینڈر لگا ہوئے ہیں ڈول بھی ایٹموس کے ڈول سٹیریو سپیکرز مل جائیں گے سانڈ کی قوالیٹی کافی زیادہ دیسنٹ ہونے والی ہے ایٹموس کے ساتھ آئے گی ہوپفولی میوے 13 کو سپورٹ کرے گا میوے 13 ہے وہ ایس کے پیٹر 12.5 کافی زیادہ سٹیبل ہے ہم لوگ اس سے پہلے شاومی کے فونز کے اندر دیکھ چکوئے ہیں تو سوفٹر کے پوائنٹ ایوی سے بھی آپ لوگ کو کسی قسم کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اب بات آتی ہے مین چیز کی جو کہ پرائز تو بھائی اس کی جو پرائز ہے نا گلبل مارکیٹ کے اندر جب ہم لوگ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو 400 یورز ہے پاکستان کے اندر 85,000 بنتی ہے اب اگر ہم لوگ اس کو پاکستان کے اندر ایکچول پرائز کے اوپر کالکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو سپیسیفکیشنز ہیں نا کافیت تک ملتی جلتی سپیسیفکیشن سیمسنگ A73 کے اندر دیئے ہمیں اور وہ ابھی کچھ سیچویشن کے بعد پاکستان کے اندر لانچ ہویا ایک ڈالر کا ریٹ چلا انفلیشن چل رہی ہے تو ایک لاکھ سولہ زار کا ہے اگر ہم لوگ شاومی کو دیکھتے ہیں اور شاومی کی جو سٹیٹیجی ہوتی ہے اس کو کمپیر کرتے ہیں سیمسنگ کے ساتھ تو شاومی زیادہ جسے کہتے ہیں اگریسیف آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ والا فون جو اندر 85,000 کا پندل رہا ہے تو پاکستان کے اندر یہ تقریباً ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ سار ایک لاکھ دس سار تک آئے گا اگر آپ لوگوں نے اس سمارٹ فون کو بائے کرنا تو اتنا بجٹ ہی رکھے گا جو سٹیٹیجن چل رہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے بھئی کیا سین چل رہا ہے اور اگر یہ ایک لاکھ پانچ ترس کے قریب آتا ہے تو کیا یہ ورثٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو یہ دیفنیٹلی یہ ایک اوور پرائز ٹیک ہوگا فور شور لیکن جو سٹیٹیجن چل رہی ہے اس کے اوپر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی اچھے فون تو آنے رہے تو دیفنیٹلی ایک اچھی ڈیل ہو گئی لیٹس ہی کہ شاومی کتنا دا اس کے اندر اگریسیو آنے کی کوشش کرتا ہے یہ چیز تو دیفنیٹلی دیپینڈ کرے گی کہ یہ ورثٹ ہون جب آتا ہے اس وقت سیچویشن کیا ہوتی ہے ڈولر کا ریٹ کہاں پر ہوتا ہے اور جو اوورال اکانومی کے سیچویشن وہ کہاں پر ہوتی ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے لونچ کی پاکستان کے اندر یہ کب تک آ سکتا ہے تو آئی تینک کہ جو نیکسٹ فون آئے گا یاومی کب یہ ہی ہو سکتا ہے جو شاومی ٹویلپ ایس سیریز ہے وہ می بھی لیٹ آئے اگر وہ آتی ہے کوئی فون اس کا آتا ہے یا پھر نہیں آتا لیکن یہ والا فون یہ ایک نیکسٹ فون ہو سکتا ہے جو کہ شاومی کی طرف سے پاکستان کے اندر انٹروڈوس کروایا جائے لیٹس ہی یہ کب آتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو منت ہے ابھی چل رہا ہے اس کے اندر تو یہ مشکل ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انسٹینٹی انسٹیبلٹی کافز ہے چل رہی پاکستان کے اندر الیکشنز کی وجہ سے تو میں بھی نیکسٹ منت کے اندر شاومی اس کو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر انٹروڈوس کروا دے یہ سپیسیفکیشن ہے یہ پورا پرائیس ٹیک ہونے والے اگر آپ لوگ اس کا ویٹ کرنا چاہتے ہو تو دیفنیٹی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اس قسم کا کوئی بھی تو لازمیت ہو پر نیچے کمیٹ کر دیجئے گا آپ لوگ اس سمارٹ فون کا ویٹ ہے یا پھر نہیں ہے آپ لوگ کیا سوئیتی ہو پرائیس کتنی ہونے چاہیے ساری چیزوں کو مائنٹ کے میں رکھیں نیچے کمیٹ لازمیت ہو پر کیجئے گا لائک کر کے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمیت ہو پر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا